ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے موسیقی 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 اچھا آپ کی ویڈیو میں دیکھتا رہتا ہوں بس آپ تھوڑی سی پرابلم کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا دل ہرٹ ہوتا ہے اونسی پرابلم کرتے ہیں میں کیا پرابلم کرتے ہیں میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں یہ بیچ میں آجاتا ہے کپڑے زی سے پہنوں یہ حرام کیوں کھانا ہے دیکھو دیکھو یہ وہ تو آپ کا اپنی لائپ ہے جو کرنا چاہتے ہیں جو پہنتی ہوں this is your life وہ بڑی کانتران اور پرابلم یہ ہے کہ آپ مذہب پہ جو بات کرتے ہیں وہ شاید بہت سے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں ہاں مگر دیکھیں میں بتاتی ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں میں بیٹن بنا رہی ہوں تو آگے کہیں گے ہرام ہے کپڑے سے ہی پہنو پھر وہ ریلیجن کون لے کر آتا ہے یہ لاتے ہیں آپ آئے ہو میں جو بنا رہی ہوں میں جو بھی کھا رہی ہوں میں پاکستان میں دھوڑی ہوں بہاری ملک میں ہوں میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو نہیں آکے جو ہی بات میں کر دی ہے ٹانگ ڈھاتے ہیں پھر میں جواب دیتی ہوں ان کو تو پھر ان کی فیلنگ ہٹ ہو جاتی ہیں یہ تھوڑی ہوتا ہے اگر آپ نے انگلی کر ہو گئے تو پھر جواب کی رہے آج کل کی دنیا میں جواب کی رہے تیار رہیں فیلنگز ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں پھر انگلی کرتا ہے پھر جو ہوتی ہیں پھر انگلی کر رہے ہیں پھر انگلی کر رہے ہیں اور اگر اب ہی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان آب ایساں یوٹیوب پہ کتنے سارے ایکس مسلمان ہیں اور بہت یعنی بڑی چیز ہو گئی تھی جب نکل کے آئے سارے مگر اب وہ دائے داون ہوگے کیونکہ ایک مسلم ایک عام سی ٹرم ہوئی ہے لوگوں کو پتا ہے حسان چھوڑ رہے ہیں لوگ you know and they're talking about it it's becoming an open conversation so اس پہ باتیں ہو رہی ہیں you know aissa aissa کر کے نہیں پر نہیں نہیں پر اس طرح ہے نا کہ دیکھو ار انسان کا ریلیجن جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار دیتا ہے نا ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے لیکن آپ کرسین کو بھی دیکھ لو یہودیوں کو دیکھ لو تو ان کے ایک سسٹم آپ کو دیتا ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہوتا ہے صحیح ابھی وہ میرا بلیو ہے کہ میں کس طرح اس کو یعنی کہ میرا بلیو ہے میرا کیا بلیو ہے اور آپ کا کیا بلیو ہے آپ کی اپنی سوچیں میں اس میں کچھ نہیں بول سکتا پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھو آپ کو مثال کے طور پر سوپ میں سے تین بندے آپ کو کچھ گالیا دے دے تو وہ آپ کو 97% لوگ کو اس پہ جو ہے نا وہ اثر ہوتا ہے آپ جو بولتی ہے نا تو وہ غلط میسے جاتا ہے نا وہ صحیح نہیں 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 the thing is دیکھیں مجھے اگر مجھے زیادہ 50% ہی بولوں کہ مجھے لوگاں گالیاں دے 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 اگر آج کل کے زمانہ یہ ہے کہ آپ جا کر کسی کو اگر بولتے ہو کہ بھائی تم یہ ایک بہن کے کیوں بیٹھی ہو تو دوسرا ضروری نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے آت کی سنے گا اچھا اب ریلیجن آپ اٹھالیں کرسینیٹی ہندویزم ہندویزم جوڈیزم ہندویزم they're all ideologies یہ ایک ideologies پہ بیزد ہے میں اپنے ملک میں بیٹھ کے اگر میں کہ مسلمان وں کے اوپر جا کر یہ کرو تو وہ آجاتا ہے ہیٹ سبیچ میں کیونکہ میں کمیونیٹی کو ٹارگیٹ کر کے وہ بول رہی مگر کیا میں ایک ایڈیالوجی پہ بات کر سکتی ہوں کیا میں اپنا اپنین رکھ سکتی ہوں تو وہ میرا پورا حق ہے بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ اب لوگوں کو دلیل دینی ہے you have to come out with an counter argument اور آپ کے مولانا حضرات کر رہے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں لوگوں کی مسلمانوں کی ایکس مسلمانوں کے ساتھ ہندوز کی مسلمانوں کے ساتھ there's ڈیبیٹس all the time happening اس پہ غصہ ہو جانا اور چیزیں فیٹس بتا دیں آپ میں آپ کو ایکسیمپل دہتی ہوں جو نپر شرما کا کیس ہوا تو نپر شرما نے ایسی کوئی بات کی نہیں تھی جو آپ کی بکس میں لکھی نہیں ہے رائیٹ یا اس کا سٹائل میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ روڈ تھی یا مزاکیا اس میں بولا ہوگا that I will give you that مجھ مگر اس کو اس طرح سے منپیولیٹ کر کے کہنا کہ اس نے گستاخی کی ہے تو then that is not right کیونکہ گستاخی اگر اس نے کی تو پھر جا کہنا ایک نے بھی کی اس نے وہی بولا جو بک میں لکھا تو اس طریقے سے منپیولیٹ کر کے نا آرگیومنٹس کو اور اس کو غلط طریقے سے یوز کرنا اور یہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ یہ in the next 5 years next 5 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اوپر قرآن کے اوپر بہت ڈیویٹ ہوں گی اور بہت ساری اسلام کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو 21 سنجریز میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں اب بنگلہ دیش کہ وہ بھی سیکیولر اپنے آپ کو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ سارے ان کے constitution میں جو amendment سے that makes them an islamic country وہ ہٹا کے وہ ایک سیکیولر کنٹری بننا چاہ رہے ہیں so you will have to move forward the world is moving forward لوگ مارس تک پہنچ رہے ہیں ہم ابھی تک خچر پتہ نہیں کہا پہ جس country میں رہے رہی ہو canada میں رہے تو در پہ christianity christianity is تو وہ لوگ اپنے مذہب کو چرچ کو پالو نہیں کرتے ان کو ان کے بلیو پر نہیں ہے وہ پہ چیزوں کو پالو نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں جن کو کرنا وہ کرتے جن کو نہیں کرنا وہ نہیں کرتے مگر یہ آزادی ہے آپ میں یہ نہیں کہ سکتی کہ سارے christians کے اوپر جا کرو کیونکہ پھر اگر وہ hate سویچ میں آجاتا ہے مگر میں christianity میں کیا کیا ہوا ہے اس کو ڈسکس کر سکتی ہوں اس کو کچھ بھی بول سکتی ہوں مسلمان مسلمانوں میں کسی نے کچھ نہیں بولا اسلام کا مذہب ہے وہ بھی تو آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا احترام کرو ان کے ساتھ اچھا behavior کرو پڑوس میں کوئی غیر مذہب بھی ہے تو ان کا دیان رکھو آپ انہوں نے کانا نہیں کہا ان کو کانا کلاؤ صحیح تو اسلام میں بھی تو یہ اچھے اپکٹ تو آپ کبھی اچھے اپکٹ بھی کبھی ظاہر کیا کرے نا خالی آپ negative اچھے فیکٹ ٹھیک ہیں وہاں پر مگر بات یہاں بات آجاتی ہے کہ جیزس یا گوڑ اٹھا لیں کرسیان کرسیان کا بھی گوڑ اٹھا لیں تو وہ غلط چیز کیسے لکھ سکتے کسی جس نے سب کچھ بنا دیا دنیا بنا دی تو وہ غلط چیز کیسے لکھ سکتے ہیں تو اچھی چیز سے سمجھ یہاں آگئی ہے اچھی چیز سے لکھ نہیں چاہیے مگر غلط چیز کیسے آگئی from the creator you know آپ نے اچھی چیز حقوق نہیں دیئے گئے ہم کو دبا کے رکھا گیا چاہے وہ christianity ہو چاہے وہ دوسری religion ہو judaism ہو چاہے وہ islam ہمیشہ کیا جاتا تھا ابھی سو سال پہلے ہی بات یہاں پر عورتوں کو بچھنٹیں پر جلا دیتے تھی آج نہیں کرتے آج عورتوں کو کیوں زیادہ رائٹ مرد میرے پہ کیوں حافظ ہیں کیوں میں بہار نہیں جا سکتی کیوں میں کام نہیں کمان نہیں سکتی ہوں کیوں میری شادی میرا باپ تہہ کرے گا میرا مرد جو ہزمن ریسائی کرے گا چیز میرے لئے سو دیس آر تنکس کم مرد ڈی کل چک کل چک نینی نینی ایک سیکنڈ میں آپ کو کار دی میں اس ریسے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ جائیں گے جو آپ کے پاس ریٹن مٹیریل ہے آپ قرآن اٹھائیں پھر آپ حدیث ہمیں جائیں پھر آپ جب آیتیں نکالتے ہیں یا حدیثیں نکالتے ہیں تو چیزیں ایسی لکھی نہیں ہیں which again can be interpreted in so many different ways ریٹ اس کے ایک حدیث آپ نکال لیں ایک آیت جو 434 ہے جو عورت کی بیوٹنگ کی آیت ہے اس کی مجھے کتنی ایکس لینیشن کوئی کہتا ہے کہ مسواق سے مارنے کے لئے کہا ہے بڑے حالکے سے مارنے کے لئے کوئی کہتا کہا ہی نہیں ہے کوئی کہے کہا کہ وہ طلاب دینے کے لئے کہا ہے کوئی اس کی کوئی اور ایکس لینیشن دیتا ہے تو خود ایک انگیمنٹ میں نہیں ہیں لوگ اب میں پھر بات کروں گے اگر کریٹر نے کوئی چیز ایسی اتاری ہے تو اس کو دیکھو نا آپ نے ایک بات کی ذا کرنا کی نا تو ذا کرنا کی اصل میں کیا بول رہا ہے تو جو ہندو میں نے جہاں تک ان کو سنا ہے نا زیادہ رمضان میں ہی سنا ہے ویسے نامل میں اتنا مذہبی بندہ نہیں ہوں تو وہ کیا بول رہا ہے کہ یہ ہندو بازد کی جو کتاب ہے نا جین وال وہ یہ شو کر رہا ہے نا پر اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ موض پران 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 ایر اس طرح ہے تو اس میں اس طرح چینجز آتے 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 ابھی جو ہے اس میں بہت جیدہ غلق جا گئی اور اس کو سمجھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور دوسرہ عورت میں بتاؤ دیکھیں چودہ سو سال پہلے کیا ہوا یا پانچ ہزار سال پہلے کیا ہوا ہم گیرنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا ہوا ہاں سائنٹیفکلی اگر آپ جا کے چیزیں دیکھ رہے جیسے کہ مل جاتا ہے کوئی مندر مل جاتا ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے کھا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے بھی ہندو سم تھا یا ہم پہلے ہمارے پاس صرف بکس ہیں کھی کھی باتیں ہیں لوگ نے کیا کہا لوگ نے کیا کہا لوگ نے لکھا you know all this stuff محمد یا there wasn't it was created after جو حدیث ہیں چند لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہیں تو محمد جی خراب کرنے کے لئے لگائی ہیں تو there is so many different things over it اب آپ نے خود ہی کہ چیزیں چینج ہو گئیں بائبل بھی چینج ہوئی اب مسلمانوں کا خیم آتا ہے کہ قرآن کبھی چینج ہوا ہی نہیں ہے پھر آپ جا کے دیکھ رہے تو قرآن چینج ہوا ہے پہلے زیر زبر نہیں ہوتے تھے پھر زیر زبر لگے پھر پھر کو کتنے ورشن مل جاتے ہیں ہفز ورشن ہے اپیرنٹلی کوئی کنی لکھا ویالا کی قرآن بارت قسم کی قرآن کوئی کہتا ہے پانچ قسم کی نہیں اصل میں اصل میں وہ آپ جو قرآن کی قرآن کی بات کر رہے جو پھر آیات جو آیات کی میننگ جینا اس کا مطلب چینج نہیں ہوا چار لوگوں کو لے لیکی اور میں 434 کھول کے بیٹھ جاتی ہورت کی پٹائی والی آیت ہر کوئی آکر مجھ کو ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشن دے گا ہر کوئی میں نے کتنی لوگوں سے بات کی ہر کسی کی ڈیفرنٹ اپنیون ہوتی چاہے آپ ان کو تفسیر کھول کے بتا دو آپ ان کو سب کچھ دکھا دو دی آل ڈیفرنٹ اپنیون کوئی ایک چیز پہ اگری کرتا ہی نہیں میں ہی چکی مگر آپ اس کو مسواق سے مارے اس کے موپے نہیں مارے اس کے خون نہیں نکل چاہیے یہ ساری تفسیر میں لکھنے باتیں ایک چلی اس کی آیت میں جب آپ جائیں گے مگر آپ دیکھیں آپ بیٹھ کے دسکشن کر رہے ہیں آپ غصے میں نہیں آئے آپ نے گلیاں نہیں دی آپ مجھے سرپن سے جدا کی تمکینی دی تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں دائی لوگ پیدا کیا ہے ہمارے اندر پیشن سا گئی ہم اس پہ گفتگو نہیں اس طرح ہے کہ مجھرے کی جو ہے آپ کسی کو گالیاں دے کے اس کو خوش تو نہیں کر سکتے ہو بلکہ اس کو الٹا ناراض ہی کر سکتے نا آپ کسی سے بات کر رہے تو اچھے طریقے سے بھی آپ ان کو سمجھا سکتے اور آپ کی بات سن بھی لے گا نا نا نگی نگی کامیٹ اور گالیاں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ معاشرے میں بیگاڑ اسی سے پیدا ہوتی ہے تو گالی تو اسی یا دیتی کنے ہم کونے ہم کیون سننے ہم کیون سنے یہ ہی کنے بات 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 اللہ کتنے اچھے کالرز آئیں پاکستان سے بھی ہیں دونوں پتھان سے ہیں so you can see کہ ہمارے dialogue ہو رہا ہے I see it as half glass full not empty you know موسیقی